ویکسین کو بھاو نہیں دے رہا ہے دنیا کیا وجہ ہے جانیں گے تمام چیزوں کو وستاز اس ویڈو کے اندر تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر جیہاں دوستو نیٹ اور جے ہی کے اگزام کے بارے میں جیہاں دوستو دیس میں تمام سوچل میڈیا پلیٹ فارمز ہو چاہے یوٹیوب ہو چاہے فیس بک تمام جگہوں پر جو ایک ہی میسج وائرل ہو رہا ہے کہ سرکار آخرکار بچوں کی جان کے دشمن کیوں بنی ہوئی ہے جیہاں ہم بات کریں جیہی اور نیٹ کے اگزام اگر کل ملا کر دکھا جائے تو پچیس لاکھ سے زیادہ بچے ہیں جو اگزام دینے والا ہے جو ایک ستمبر سے سٹارٹ ہونے والا ہے ایسے حالات میں جہاں کرونا اپنی چرم سیما پر ہے کئی رات جیسے ہیں جہاں پہ بار کی وجہ سے تباہی مچ ہوئی ہے جیہاں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا نیوز چینلوں میں کس پرکار بار کے وجہ سے لوگ اپنے اپنی سڑکوں پر جیہاں دوستو پورا پانی بھرا ہوا ہے لوگوں کے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے لوگ سروائب کرنا مسکل ہو جارہا ہے ایسے حالات میں بچے ایکزام کے لیے کیسے پرپریشن کریں گے دوسری سب سے بڑی وجہ ہے یاتا یاد کو لے کے جہاں پہ لوگ جیہاں دوستو سوشل ویڈیا کے مادم سے آپ نے دیکھا ہوگا تمام جگہوں پر لوکل ٹینے پیسنجے ٹینے کو رد کیا ہے جس کے وجہ سے کافی زیادہ دکت ہو رہی ہے ایسے حالات میں اگر بچوں کے نیٹ اور جیہی کے ایکزام لیے جاتے ہیں تو اگر سو سے ڈیڑھ سو کلومیٹر اگر ان کے سینٹرز ہیں تو وہ یادہ یاد کے لیے کیسے اپلپ دیں گے پوری طرح سے ایک بات کہا جائے تو یہ پوری طرح سے گریبوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کیونکہ اس کا سب سے زیادہ پرواہ اور گری بچوں پر پڑے گا جیہاں دوستو گری بچوں کے مجبور ہوں گے انہیں ایکزام دینے کے لیے بھیجنے کے لیے کیونکہ ان وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا بھوشت اجول ہو تاکہ سرکار کے فیصلوں سے ان کے جان سے زیادہ انہیں جو ہے ایکزام سے ایمپورٹنٹ لگیں گے لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے گری بچوں اور گری پریواروں کو ہوگا کیونکہ ان کے بچوں سے اگر کرونا وائرس گھر میں آتا ہے تو ان کے ماں باپ کو بھی ہونے کے خطرہ ہے کہ چانسے سے ان تمام چیزوں کے حوالہ دیتے ہوئے تمام جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا اس سمیں جو ہے ایک ہی میسیج بارہ روڑا ہے کہ نیٹ اور جی کے ایکزام کینسل ہونے چاہیے لیکن تمام جگہوں کے باوجود سرکار اپنے فیصلے پر اڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کے لیے ہری جنڈی دے دی کہ بچوں کے ایکزام ہونے چاہیے اور ستمبر مہینے میں ہونے چاہیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچیس لاکھ بچے اگر کسی سنٹر پر یعنی کے الگ الگ سنٹروں پر جب انٹریکٹ ہوں گے ایک دوسرے سے نہ جانے وہ کہاں سے آئے ہوئے ان کے ساتھ ان کے ساتھ جیہا دوستو کرونا وائرس بھی آئے گا اور کرونا وائرس کے بعد یہ کرونا وائرس ان کے گھروں تک پہنچے گا کیونکہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ رہتے ہیں جوائن فیملی مینیا میں زیادہ تعلق رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جیہا دوستو کرونا کے اس معاملے میں جیہا دوستو بہت زیادہ اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال یہ معاملہ ابھی تک جو ہے شمینی اسطر پر پہنچ چکا اور کئی علاقوں میں جیہاں ممبئی ہو چاہے پٹنا ہو چاہے بیہار میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بچوں نے بھوک ارطال پہ بھیج چکے جیہاں دوستو دھرنا دے رہے ہیں کی طرح پرساند بھوشڑ کے اس کے جیہاں کانٹینٹ آف کورٹ کے معاملے میں پرساند بھوشڑ کے سمرتھن میں سور مچانے والے ابھی ویکتی کی آجادی بگیڈ نے تب ٹھان لی تھی چھپی جیہاں ہم بات کرے سپریم کورٹ نے پرساند بھوشڑ کو عدالت کی امانہ کا دوسی پایا ہے اس کے خلاف سروچہ ادالہ کے کچھ ریٹائیڈ جسٹس کے ساتھ ساتھ کئی وکیلوں نے ناراضگی جتائے حقیقت یہ ہے کہ پرساند بھوشڑ کے مقابلے چھوٹی گلتیوں کے لیے وکیلوں کو زیادہ کڑا دن دیا گیا ہے اس وقت ان میں سے کسی نے ابھی ویکتی کی آجادی کا مدہ نہیں اٹھایا تھا جو آج بھوشڑ کے ساتھ یاد کر رہے ہیں بات کرے پرساند بھوشڑ نے کہا کہ وہ اپنے ٹویٹس کے لیے سپریم کورٹ سے معافی نہیں مانگیں گے انہوں نے کہا کہ ان کا بیان ابھی ویکتی کی آجادی اور لوگتند کی رچھا کے لیے تھا سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ٹویٹس کو جھوٹا اور دربھاونا پور کرا دیا بھوشڑ نے عدالت کی اومانہ کے لیے سجا سنچت کرنے کو لے کر ہوئی سنوائی کے دوران مہاتمہ گاندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کوٹ جو بھی سجا دے گی وہ اسے بھگتنے کو تیار ہے اس کے بعد ان کے سمر تک ان کی تولنا مہاتمہ گاندی اور نیلسن منڈیلا سے کرنے لگے میں کون ہوں جانتے بھی ہو کہ ہنک اور بگیٹ کا سمرتن جیہاں سپریم کورٹ کئی وکیلوں کو بھوشڑ کے مقابلے چھوٹے اسطر کے اپرادوں کے لیے کٹھوڑ درد دے چکا ہے لیکن ابھی ویکتی کی آجادی کے سنرچر کا حوالہ دے کر بھوشڑ کا سمرتن کرنے والوں میں کسی نے ساہیت ہی کچھ کہا ہو بات کریں دیش میں ایک الگ پرکار کی راجنیتی کی جاری جسے ہم کہتے ہیں تی آر پی کی راجنیتی جیہاں یعنی کہ اب آجادی نہیں ہے آپ کو بولنے کا تباہ چیزوں کو لے کے پرشاند بھوشن نے جو ہے ٹویٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور انہیں سجا دینے کی بات بھی کی جاری ہے چلیے اگلی چلتے ہیں خبر کی طرف جو نکل کے آ رہی ہے بولیوڈ میں جیہاں دوستو سوسان سنگھ راجپوت کو کیس کو لے کر لگا تا سی بی آئے کچھ نئے نئے فیصلے لے کر آ رہی ہے جیہاں دوستو نئے خلاصہ ہوا ہے کہ ریا چکرورتی کو جو ہے اب جانت پرطار کے لیے سی بی آئے جو ہے سمن بھیجنے والی ہے بات کریں سوسان سنگھ کیس میں ریا چکرورتی سے چھبیس سوال جو ہے سی بی آئے پوچھنے والی ہے سوسان سنگھ راجپوت ماملے میں ریا چکرورتی اور ان کے پیتا اندر جیت چکرورتی کو سی بی آئے سمن بھیجنے کی تیاری میں ہے سوسان کے پیتا کی ایف آئی آئر کے بعد ریا ان کے پریجن کے معاملے میں مکہ آروپی ہے سی بی آئے کی ٹیم ریا ان کے پریواد پیتا سے سوموار کو پوستاس کر سکتی ہے ہمارے سیوگی جنہیں بتایا کہ جیہاں دوستو سی بی آئے نے ریا سے پوستاس کے لیے لمبی لسٹ تیار کیے ان میں کئی سوال ایسے ہیں جو سوسان کی موت اور ان کے صحت سے لے کر کئی راج کھول دیں گے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کو سوال پوچھے جائیں گے سوسان سی راجپوت کے بارے میں جیہاں دوستو ریا چکرمتی سے سوسانت اور اپنے کے بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ آٹھ جن کو آپ ان کے گھر سے چلی گئے دوسرا کیا سوسان کسی بات کو لے کر پریشان تھے جدی ہاتھ وہ کون سی بات تھی تیسرا سوسان کی موت یعنی چودہ جن کے دن آپ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی چوتھا سوال سوسان کس طرح کی دوائیاں لے رہی تھی کیا انہیں سوسان کو کوئی دوست سجھائی تھی پانچوہ کیا آپ نے سوسان کو کسی ڈاکٹر سے ملاقات کروائی چھٹا سوال سوسان ہندوجہ اسپتال میں بھڑتی کیوں ہوئے تھے ساتوہ کیا آپ نے سوسان کی فیملی کوئی اجانکاری دی کہ ان کی طبیعت خراب ہے آٹھوہ کیا آپ کے سوسان کے ساتھ کوئی فلم سائن کی تھی نوہ کیا آپ نے پتا کے سوسان کو کوئی دوائے لینے کے لیے کہا تھا دسوہ کیا سوسان کے پیسوں سے جڑے سارے نڈرے آپ لے رہی تھی گیاروہ سوسان کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا تھا کیا سوسان کے موت کے بعد آپ نے سوسان کی فیملی کو فون کیا تیروا کیا آپ سوسان کے موت کے بعد ان کے گھر گئی چودوہ سوال آپ کوپر اسپتال کے موت کے بعد ان کے گھر گئی پندروہ سوال آپ سے ممبئی پولیس نے کتنی بار پوچھتاز کی سولوا سوال آپ نے سوساند کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی کیوں بنائی ستروا سوال لوگڈان میں آپ کے گھر آپ سے ملنے کون کون آیا تھا اٹھروا سوال کیا سوساند کی بہن سے آپ کا کوئی جھگڑا ہے انیسوا سوال آپ نے سوساند کے ریشتے کے بارے میں کسے کسے بتایا تھا بیسوا سوال آپ نے ڈی سی پی باندھا کو فون کیوں کیا تھا ایکیسوا آپ کو کیا لگتا ہے سوساند کی موت کیسے ہوئی بیسوا آپ سدھات پیٹھانی سے کب ملیں تیسوا سوال آپ نے سوساند کے گھر سے سٹاف کو نوکری سے کیوں نکالا چوبیسوا کیا آپ پیٹھانی اور سیمول میرنڈا کے سمپرک میں ہیں پچیسوا سوال یوروپ ٹریپ پر کیا ہوا تھا چھبیسوا سوال سوساند کے بینگ اکاوٹ سے پیسے کہاں گئے خرچ ہوئے تو کہاں خرچ ہوئے ان تمام پرشنوں کو ریا چکرورتی سے ایک بار فید جیہا سی بی آئی جانچ میں جو ہے پوچھا جائے گا سی بی آئی جانچ میں اس بات کا کھلا سا ہونے کو جو ہے لگاتار لوگ ونکزار کر رہے ہیں کہ آنکھیں کا سوساند سنگھ راجپوت کے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے سوسائٹ کی کہ یا انہیں ہتھیا کر کے انہیں لٹکایا گیا ان تمام چیزوں کو لے کے جو ہے ساری چیزیں جو ہے بتائی جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کئی میسیجز وائرل ہوتے ہیں جن میں اسے کہا جاتا ہے جیہا جس میں کانگنا رناؤت نے بھی ساف ساف کہا کہ بولیوڈ میں نیپوڈیزم کا جو ہے سب سے بڑا رول ہے جس کی وجہ سے باہر سے آئے کلاکار اپنے آپ کو سرچھت محسوس نہیں کرتے اور یہ بولیوڈ انہیں اپنانے کو تیار نہیں ہوتی بات کریں دوستو ایک بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ بولیوڈ کے بڑے سے بڑے کلاکار ابھی تک اس ماملے میں چھپی سادے ہوئے ہیں جیہا جہاں دیس میں کچھ بھی جب بھی کچھ گھٹنا ہوتی ہے تو بولیوڈ کے مہان نائک سری امیتہ بچن جرور ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں چاہے شارو خان ٹویٹ کر دیتے ہیں سلمان خان انباز خان جیہاں بڑے سے بڑے کلاکار جو ہے اس ماملے میں پوری طرح سے چھپی سادے ہوئے ہیں جیسے ان کے کان پر جو تک نہیں رہے گئے ہیں جیہاں کیا وجہ ہے کہ بولیوڈ میں نیپوڈیزم کو لے کر آکر یہ بڑے سٹارس کیوں سامنے نہیں آتے ان تمام چیزوں کو لے کے جو سی بی آئی جانچ کر رہی ہے لگاتار اس کے پر سوال پوچھے جا رہے ہیں تو چلیے چلتے ہم نے اپنے اگلی خبر کی طرف جو نکل کے آ رہی جیہاں دوستو کرونا ویکسین کو لے کے جہاں کرونا وائرس ویکسین کو لے کر روس نے سب سے پہلے جو ہے دعوی ٹھوکا کہ انہوں نے کہہ رہا ہے کرونا ویکسین جو ہے تیار کر لی لیکن پوری دنیا ابھی تک انہیں اس طرح سے جو ہے فوٹیج جسے ہم کہہ دے بھاو نہیں دے رہی آخری کیا وجہ ہے کہ اس سوال جو ہے کرونا وائرس ویکسین کو لے کر روسی کرونا ویکسین کو بھاو نہیں دیا جا رہا ہے دنیا میں آخری کیا ہے روس نے کرونا ویکسین کا جو ہے ٹھوکا تیار کیا اور اسے لانچ کیا مگر اسے اچھا رسپونس نہیں مل رہا ہے کئی دیش اس کی سرچہ کو لے کر شک جہید کر چکے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹس نے چھتاونی دی کہ روس نے ویکسین کا پریاب ترائیل کیے بینا ہی اسے باجار میں اتار دیا اس سے لوگوں کوئی جان کا خطرہ ہے اور روس نے اس بات کو بھی خالج کرتے ہوئے کہا کہ اسے جلن کرا دیا روس کے ویگیانگوں نے امریکہ کے ٹاپ ہیلتھ ایکسپرٹ کو ڈاکٹر انتھینی فاؤچی کا مجاگ بھی بنایا وہیں روس نے کرونا کی ایک اور ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا اگر روس کا ڈیولپ ٹکا نہیں اسمال ہوتا تو پھر ویکلپ کیا ہے آئیے جانتے ہیں بھارت میں ویکسین کے تین ویکلپ ہیں جیہاں سوستے منترالی نے کہا گے گا سب کچھ ٹھیک رہا تو بھارت میں دسمبر مہین امیت جیہاں دوستو ویکرونہ کی ویکسین جو ہے جاری کر دی جا سکتی بھارت میں کوائٹ کے تین ٹکوں کا ٹرائل چل رہا اس میں دو بھارتی کمپنیوں نے ہی ڈیولپ کی آکسپرڈ انورسٹی آسٹروجینکا کی ویکسین کا فیس 3 ٹرائل بھی دیش میں ہو رہا ہے سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا جس ٹکے کی ڈوز بھی بنا رہی ہے ایسی ٹکوں سے بھارت بائیوٹک آئی سی ایم آر کی بنائی کو ویکسین اور زائیٹ کی دی فیلحال تیج ہے اور ایک اور دو ٹرائل میں ہے جیہاں دوستو بھارت میں ویکسین کو بنانے کی پرکیہ بڑے جھوڑ سوڑ سے سلوک کی گئی ہے سواسنے منترالے کے دوارہ جب یہ بھیان جاری کیا گیا ہے کہ انتیم یعنی کی مہینے میں یعنی سال کی انتیم مہینے میں یعنی دیسمر مہینے میں جو ہے کرونا وائرس کی ویکسین جو ہے لانچ کر دی جا سکتی ہے تو دوستو ریلوے سے جوڑی کا کوئی خبر آپ کو جاننی ہو جیسے سپیشل ٹرینوں کے بارے مہینے کی کون سے راج میں کتنی سپیشل ٹرینے چلائی جا رہی ہیں یا کن کن روٹے پہ کون کون سی سپیشل ٹرینے کو چلائی جا رہا ہے ہفتے میں کتنے دن تو آپ ہمیں اس کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے تاکہ